موسیقی رینالا ہورت کے مختلف راستوں پر ناکہ لگا کر رینالا کی عوام کو لوٹنے والا خطرناک ڈکیت گینگ نوید اور افنیدی کی رفتار کر لیا گیا وہ زمان کے قبضہ سے اسلاح اور نکتی رقم بھی برامت کر لیا گئی شہر میں بھڑتی ہوئی وارداتوں سے تنگ آ کر شہریوں نے ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملک سے ملاقات کی اور بتایا کہ شام کے وقت مزدوری کر کی کاروباری حضرات اپنے گھروں کو ہی واپس لوٹتے ہیں تو راستے میں ہی لٹ جاتے ہیں ڈی پیو اکارا عمر سعید ملک نے تمام شہریوں کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے فوری ایس ڈی پیو سرکر رینالا میاں احسان اولا ایس اچو قلب سجاد کی زیر مکرانی ایک ٹیم تشکیل ہی جنہوں نے دن رات کی انتقبینت کر کے بلاخر یہ خطرناک ڈکیت گینگ سربراہ سمیت گرفتار کر لیا یاد رہے کہ یہ گینگ رینڈ پر کار لے کر گرفتاری پر مقامی تاجران سیول سوسائٹی مذہبی رانماؤں نے اکارا پولیس کی اس کارکرنگی کو خوبص رہا زفروال تھانہ لیسر کلان کی حدود میں نواہی گاؤں جڑپال میں ڈکیتی کی بڑی واردات آٹھ نکاب پوچڈاکو نے شہری حاشم علی کے گھر کا صفائے کر دیا چار لاکھ روپے نقدی اور زیورات لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس خواب قرگوش کی نید میں مرس نظر آئی تفصیلات کے مطابق زفروال تھانہ لیسر کلان کی حدود نواہی گاؤں جڑپال میں میاں حاشم نامی شخص سے گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات چار لاکھ روپے نقدی زیورات اور قیمتی سمان لے کر فرار ہونے میں کامیاب اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکو ہمارے گھر میں تین گھنٹے تک واردات کرتے رہے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے لوگ کر دیا گیا اور ہم پر تشدد بھی کرتے رہے پولیس ڈاکو کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی آئی روز ڈکیتیوں کے بڑی وارداتوں سے اہل لاکھا شدید پریشان ہیں پی ٹی آئی کا ایک ہی نعرہ کرپشن سے پاک نیا پاکستان عرصہ بیس سال سے پی ٹی آئی سے منسلک امیدوار بڑھائے پی پی ایک سو چودہ منیر نیازی نے سوالے سے کیا کہا مزید دیکھتے ہیں فیصل آباد سے مزر شاہ کی اس ریپورٹ میں انصاف کا نعرہ کرپشن کا خاتمہ اور نیا پاکستان مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹی پاکستان کی محشت کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پی پی ایک سو چودہ کے امیدوار پی ٹی رہنما امیدوار برائے ایم پی اے منیر نیازی ملکی کرپشن اور مہنگائی کی روک تھام کو کنٹرول کرنے میں حکومت پر اعتماد ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مزید چانس ملے ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے کسی ادارے میں تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں پی پی ایک سو چودہ سے الحمدلہ میں کینگیڈ تھا اور پارا اپنا باڑی کمپین کی پارٹی اپنا تین چاہ چیہ ماہ تک جس اینڈ والے جو منچ تھے اور پرانہ ہونے کے ناتے بڑا خوفل تھا کہ انشاءاللہ تلہ پارٹی میں ٹکٹ ہندے گی لیکن بڑی مینر کے باپ جو ٹکٹ نہیں مل سکا لیکن پھر بھی الحمدللہ اپنے خان اپنے عمران خان صاحب اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں ہر طرح ساتھ تھے اور ساتھ ہیں ٹکٹ نہ ملنے کے باپ چیر مین ڈپارٹمنٹ چیر مین کے لیے میرا نام دیا گیا میری تو بشتی کے اپنا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو میں نے اپلائی کیا تھا کہ میں بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملے اور پوری بشتی کے انشاءاللہ تلہ فیصلہ باد کے اندر جو اڈلٹریشن ہے فوڈ ڈلٹریشن اور جو کرپشن ہے انشاءاللہ میں نے اس کا خاتمہ کرنا ہے دپارٹمنٹ میں نیا پاکستان کا بلکل نعرہ تھا سلوگم مارے تھا نیا پاکستان اور انشاءاللہ تلہ نیا پاکستان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان ختم کرنا ہے تو وہ امران خان ہی ختم کریں انشاءاللہ کیمرمن محمد اسمان کے ساتھ سردار خالد رائیل یوز فیصلہ ڈی ایس پی چوہدری محمد شبیر گجر کی محکمہ پولیس سے ریٹائرمنٹ پر الویدائی تقریب ڈی ایس پی ہیٹکوارٹر چنیوٹ چوہدری محمد شبیر گجر محکمہ پولیس سے ریٹائر ہو گئے ان کے عزاز میں ڈی پیو دفتر چنیوٹ میں الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا الویدائی تقریب میں ڈی سی چنیوٹ محمد ریاض ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر ایس پی انویسٹیگیشن میڈم کوسر فروین ڈی ایس پی صاحبان ایس سچوز اور دیگر افسران اور جوانان نے شرکت کی ڈی پیو چنیوٹ اور شرکان چوہدری محمد شبیر گجر کی گلدستی اور تاہی پیش کیا گیا اور الویدائی کیا گیا چوہدری محمد شبیر گجر انیس سو چوراسی میں محکمہ پولیس میں بطور اے ایس آئی بھرتی ہوئے اور چھتی سال محکمہ پولیس میں خدمات سارا انجام دیتے ہوئے بطور ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے پاکستان ہاکی فیڈرشن کے صدر چوہدری شافعہ حسین کی رویل نیوز سے خصوصی گفتگو انہوں نے گفتگو میں کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ہم موجود ہیں یہاں لاہور میں پنجاب سٹیڈیم میں ہمارے ساتھ اس وقت چوہدری شافعہ حسین صاحب جو کہ چوہدری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ زادے ہیں صدر ہیں پاکستان کبڑی فیڈرشن کے ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کبڑی جو ہے وہ ممکن ہوا اس سے پہلے ان کے دادا چوہدری پرویز زور علیہ صاحب جو ہے وہ پاکستان کبڑی فیڈرشن کے صدر تھے ان کے بعد چوہدری شجاعت حسین صاحب رہے پھر چوہدری پرویز علیہ صاحب رہے اب ڈیڑھ سال سے چوہدری شافعہ حسین صاحب ہیں انہی کی کوششوں اور کوششوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ایک بیگا ایونٹ پاکستان میں جو منقد ہوا آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مزید اس ایونٹ کو یہ اکثر اس پر دسکشن ہوتی رہی ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے تو پھر یہ ورلڈ کپ کرانے کا ٹائم آیا تو اس کے لیے ہم نے پھر جو ورلڈ کپ کی باڈی بنی ہوئی ہے ان سے جو ہے وہ اپروول لیا اور اپروول کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے اس کی دن رات یاریاں کی اور سپانسر کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاس تھا اور دن رات از ایٹیم ساروں نے کام کیا تو یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ ہو رہا ہے جو پاکستانی ٹیمیں آئیں ہیں پاکستان میں دس اس وقت ٹیمیں جو ہے وہ موجود ہیں اس سے پاکستان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمج بہتر ہوگا جو پاکستان کے خلاف پراپو گنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ کس حد تک مصبت یہ ثابت ہوگی جب یہ دیکھیں گے یہ نو کنٹریز آئی ہیں اور یہ نو کنٹریز کے جو چینلز میں جو ہے وہ بھی جو ہے سارا چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باہر جو ہے بڑا سوفٹ امج جائے گا کہ پاکستان میں نو موالک کی کنٹریز آئی ہیں اور یہ بھی میسے جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ پیسفول نیشن ہے اور ان کے جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ بہت کیرنگ اور لابنگ ہیں سپیشلی انڈیا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت نیگٹیو پراپو گنڈا کرتا ہے کشمیر کو بھی اس نے ایک سو نوے دن سے لاکڈاون کیا ہوا ہے اس حوالے سے اس نے کیا اگر یہ سیٹسفائیڈ ہوا ہے پاکستان کے بارے میں تو اس نے اپنے ٹیم بھیجی ہے کہ وہ اس کے بارے میں انڈیا کی ٹیم کے بارے میں کیا ہے میرا خیال میں کہ ان کی نہ زیادہ نظر رہی یہ کرکٹیٹ ٹیم پر اب نارمل طریقہ جو ہوتا ہے ویزے کا اس پرسیس کے تھروں ان کے ویزے لگے ہیں تو وہ بورڈر کے تھروں جو ہے یہ آئے اور ان کو بعد میں آتا لگے کہ جی یہ تو انڈیا ٹیم چلی گی ہے وہاں تو ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کی ہے اور نیگٹیف طریقے سے جو ہے پوٹرے کی ہے جو ہوتل میں انتظامات ہیں یہاں پر جی اس وقت ہم لوگ حکومت کے کئی اداروں سے نا امید اسی قسم کی ایک مثال زلہ شخپورہ کے نواہی گاؤں مامو والا کی رہائشی سیف اللہ کی ہے جس نے صرف اسی وجہ سے گورنمنٹ سے امداد نہیں مانگی کیونکہ وہ یہ حقیقت سمجھ اور مان چکا ہے کہ گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرے گی یا نہیں کرنے والا سیف اللہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود آج بھی اپنے خاندان کے لئے میں نے نظوری کر کے پال رہا ہے سیف اللہ کا کہنا ہے کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کرتا سیف اللہ کے چار بچے ہیں آپ کو بتائیں کہ سیف اللہ نے گورنمنٹ سے امداد نہیں مانگی کیونکہ وہ یہ حقیقت سمجھ اور مان چکا ہے کہ گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرے گی یا نہیں کرنے والا سیف اللہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود آج بھی اپنے خاندان کے لئے مہند مزوری کر کے پال رہا ہے سیف اللہ کا کہنا ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سیف اللہ کے چار بچے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیف اللہ نے گورنمنٹ سے مدد نہیں مانگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گورنمنٹ نے امداد نہیں کرنی اور وہ حقیقت سمجھ چکا اور مان چکا کہ گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرے گی یا نہیں کرنے والی سیف اللہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود آج بھی اپنے قاندان محنت مزدوری کر کے پال رہا ہے ملتا ہی نہیں ہے ریلوے سٹیشن شکپورہ پہ کھڑے ہیں آپ نے اس شخص کی بات سنی جس کا نام سیف اللہ ہے یہ شخص یہاں روزانہ یہ چیزیں بیچنے کے لیے آتا ہے اور کمائی کرتا ہے حالانکہ اس کا ایک ٹانگ اس کی کٹی ہویا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اس کی ٹانگ جو ہے وہ ریلوے کے حادثے میں ہی کٹی ہے جب کسی حادثے میں کسی بھی شخص کی ٹانگ یا ہاتھ سے وہ معذور ہو جاتا ہے تو جسٹک گورنمنٹ کا یہ پورا کا پورا اس پہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں لیکن شکپورہ ڈسٹک گورنمنٹ نے اس بندے کا کوئی ساتھ نہیں دیا یہ بتاتے چلیں آپ کو اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور یہ روزانہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو کچھ بھی ہو اس شخص نے یہاں سے کمانا ہے پھر گھر کا جا چاہے چولا جلنا ہے جی یہ سائل ہیپ چڑھا اپنی دیاری گرہ کرتا ہے یہاں کے چیزیں گرہ پیچھتا ہے ٹانگ اس کی کٹی ہوئی ہے وہ بھی ٹرین کے آج سے میں پرانی کو اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا اس لئے ہم کو آگے ریکویسٹ کرتے ہیں لڑکانہ میں چھٹی جنئر گیمز کی افتدائی تقریب کھڑو کمپلیکس میں منافقت کی گئی تقریب میں اڈشنل آئی جی جمیل احمد کمیشنل لڑکانہ سلیم رضا کھڑوش چامل تھے تقریب میں ایس ایس پی لڑکانہ محمد بنگش میر لڑکانہ خیر محمد شیخ آرگنائزر کمیٹی شیئر میں نیس اقبال بابو بھی موجود تھے شہر کے تیس سے زائد مخلف سکولز کے طلبہ طلبات میں دلچسپ مقابلے ہوں گے تین ہزار سے زائد سکولز کے طلبہ طلبہ مخلف گیمز میں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گے سروری جماعت تحصیل ٹنڈو آدم کی آفیس کا افتتاہ سروری جماعت کی بڑی تداد میں رہنماؤں کی شرکت ٹنڈو آدم میں سروری جماعت کے آفیس کی افتتاہ کی تقریب مناخت کی گئی آفیس کا افتتاہ سروری جماعت زلہ سانگڑ کے صدر حاجی محمد یوسف انگورجو نے کیا اس کے بعد تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں سروری جماعت کے ورکرز نے اپنے مسائل بین کیے سروری جماعت کے پلیٹ فارم سے ورکرز کے وسائل سروری جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم جمیل الزمان اور سروری جماعت کے مرکزی صدر مخدوم سعید الزمان کے سامنے پیش کیے گئے انہوں نے ورکرز کو دائد کی کہ وہ اپنے علاقوں میں ووٹ داخل کروانے اور شراختی کھارٹ بنوانے میں لوگوں کی مدد کریں محکمہ سکول ایڈوکیشن پر حکومت پنجاب نے تعلیمی درجہ بندی کی ساماہی رپورٹ جاری کر دی جس میں رنکانہ صاحب نے اپنی پوزیشن مزید بہتر کرتے ہوئے تیسے نمبر سے دوسری پوزیشن حاصل کر لی سی ایو ایڈوکیشن تھارٹی جوید اقبال بابر نے اس کامیابی کو اللہ تعالی کی رحمت دیپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد کی قائدنا صلاحیتوں اور اسادزہ کی محنت کو کرا دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس تاریخی کامیابی پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اس شاندار کامیابی پر زلائی محکمہ تعلیم کے افسران اہلکار اور سب سے زیادہ اسادزہ مبارک بات کے مستق ہیں جن کی کاوشن تھا یہ سب کچھ ممکن ہوا انہوں نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ نہ صرف اس کامیابی کو برکر رکھا جائے بلکہ مزید محنت کر کے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی جائے فت جنگ میں تحصیل فت جنگ یوت سٹیٹ پارلیمنٹ کے صدر شہیر سیالوی اور زلہ صدر ملک احمد رضا کی تحصیل فت جنگ آمد پر رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد بحید فت جنگ صدر وبانی سٹیٹ یوت پارلیمنٹ شہیر سیالوی زلی صدر ملک احمد رضا کی فت جنگ آمد تنظیمیت دران سے خصوصی ملکات 22 مارچ 2020 فت جنگ سٹی میں نظریہ پاکستان اور جگ جیتی کشمیر کنفرنس کے لئے اتمی مشاورت کی گئی تحصیل صدر کمرخان صدقال ملک سعید ناصر شہیر علی نے تنظیم سازی بلڈ ڈونیشن گروپ اور ایندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ دیں پوری ٹیم نے 22 مارچ 20 بروز اتوار تحصیل فت جنگ میں تاریخی آل پارٹی نظریہ پاکستان کنفرنس کرانے کے لئے پرپور تعاون کرانے کی یقین دہانی کرائی مزید شہیر سے الوی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہم نے نون ایشوز پہ بات کی جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے سروکار ہی نہیں ہے اب قوم کا یا جو الیکٹیبلز ہیں یا جو لوگ کسی مقام پہ بیٹھے ہیں آپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کی کردار ادا کر سکتے ہیں فون تسیک اف اسلام اور پاکستان تو ان کا مائنسیٹ کون چینج کرے گا آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں پوری قوم جب کونسیٹس کراتی ہے باقی میں وقت بھی فوکس کرے گا کہ مجھے کرتے ہیں یا ہم لوگ اس کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور معلومات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روال نیوز ٹوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روال نیوز جیلری